اداکارہ مریم نفیس وٹس ایپ پر جسم فروشی کی پیش کش پر بھڑک اٹھیں اداکارہ مریم نفیس کا کہنا ہے کہ ہمارا معاشرہ اداکارہ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا انہوں نے کہا کہ وہ بطور اداکارہ کئی مرتبہ معاشرتی طور پر حراس کی کا شکار ہوئی ہیں انہوں نے بتایا کہ انہیں کئی فون کالز اور پیغامات موصول ہوئے جن میں ان کے لیے بہت غیر اخلاقی زبان استعمال کی گئی مریم نفیس نے خود کو حراسہ کرنے والے شخص کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کے پیغام سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیے انہوں نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر خود کو حراسہ کرنے والے شخص کے واتس ایپ پر بھیجے گئے پیغامات پوری دنیا کو دکھا دیئے مریم نفیس نے اس حوالے سے پوسٹ انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اداکارہ ہیں جسم فروش نہیں مریم نفیس نے انجان شخص کی جانب سے ملاقات کے عوض پیسوں کی پیشکش کے پیغامات کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی ذہنی صحت کو متاثر کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ ایسے بیمار ذہنیت والے افراد کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کا کام بھی یہی ہے میں نے کوشش کی ایسے نامناسب پیغامات کے جوابات سے مو موڑ لوں مگر ان پیغامات کے سکرین شارٹس شیئر کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں تھا اداکارہ نے کیپشن میں فاضح کیا کہ میں اداکارہ ہوں کوئی جسم فروش نہیں پیغامات بھیجنے والے شخص نے اداکارہ کو بتایا کہ وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر وہ انہیں اپنے منیجر کا نمبر فراہم کرے تو وہ ان سے معاملات تیہ کرنے کو تیار ہے مذکورہ شخص نے یہ بھی کہا کہ وہ ملاقات کے بدلے انہیں اڑھائی سے تین لاکھ روپے دینے کو تیار ہے اداکارہ ڈراما منافق میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں جسے شائقین میں بہت سراہا جا رہا ہے خیال رہے کہ اداکارہ مریم نفیس نے چند روز قبل ہی چوبیسویں سالگیرہ منائی مریم نفیس نے اپنی چوبیسویں سالگیرہ کی تصاویر شیئر کر دی اداکارہ کی سالگیرہ کی اس تقریب میں شو بیس کی نامور شخصیات نے شرکت کی جن میں ان کے بہترین دوست اداکار جنید خان اور منشا پاشا شامل تھے